لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور زبائیں تاکہ آنے اور ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچیں ماہ رمضان شریف میں جب انسانوں کے پاس کوئی ایسا ٹارگٹ نہیں ہوتا تو وہ اپنی مرضی سے جو چاہے وہ پڑھتے ہیں جو چاہے وہ کرتے ہیں سارے اعمال جو بھی نیک بندر مومن ماہ رمضان میں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سختے میں قبول فرمائے اور پربندکار جلد جلالہ وزید اعمال کی توفیق ادا فرمائے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ پروگرام آپ کے سامنے دے دوں کہ آپ ماہ رمضان شریف کے اندر آپ کے پاس وقت ہوگا آپ اس میں اگر یہ چیزیں کر لیں تو انشاءاللہ لائف ٹائم تک آپ کو اس کا فائدہ انشاءاللہ نصیب ہوگا پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نماز میں قرآن شریف پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تعبوز پڑھتے ہیں تسمیہ پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ آخری دس صورتوں میں سے کوئی صورت نماز کے اندر تلاوت کرتے ہیں لیکن نہ تعبوز کا معنی معلوم نہ تسمیہ کا معنی معلوم نہ سورہ فاتحہ کا معنی معلوم اور نہ دس صورتوں کے معنی اور مطالب سے واقعی فطر تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ماہ رمضان شریف میں یہ عزل کر لیا جائے کہ انشاءاللہ العظیم تعبوز یعنی عوض باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ اور آخری دس صورتوں کو ہم ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں تاکہ جب ہم بارگاہ سمجھیت میں سورہ فاتحہ پڑھیں عوض بسم اللہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں ایسی دس صورتوں کا ترجمہ بھی اگر ہم نے یاد کر لیا تو انشاءاللہ العظیم جب ہم نماز کی حالت کے اندر اس کی تلاوت کریں گے تو جب معنی معلوم ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا قیف اور اس کی لذت اور اس کا سرور الگ ہی ہم میں نصیب ہوگا تو میں امید کرنا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم ماہ رمضان شریف میں یہ کام ضرور بھی ضرور آپ کرنے کی کوشش کریں گے اسے کے ساتھ ساتھ آپ جان رہیں کہ اس وقت فطر دجال ہمارے قریب سے قریب تر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دجال کا ظہور شاید مستقلی قریب میں ہو لیکن آج دجل و فریب کا دوق چل رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کس طریقے سے بے وقوب بنایا جا رہا ہے اور دنیا بے وقوب بن رہی ہے فطر دجال یہ بہت بڑا فطرہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پہلے عمر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے فطر دجال سے اللہ کی پناہ مانگی خود رسول آدم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہ میں انہی اعود بھی کر من فتنة المسیح دجال یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس فتنے کی وجہ سے بہت ساروں کے ایمان ختم ہو جائیں گے وہ ایسی شعب دبازی دکھائے گا اور ایسے کرش میں دکھائے گا جسے دیکھ کر بہت سارے لوگ ایمان سے ہاتھ تو بیٹھیں گے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ایک ارشاد مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص فطر دجال سے بچنا چاہے وہ سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لے اور جو سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات کو یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے فطر دجال سے محفوظ رکھے گا تو کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ ماہ ربزار شریف کے اندر سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات کو بھی یاد کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اگر ظہور دجال ہو تو اس کے فطرے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صرف ہمیں یاد نہ کریں ہماری نسلوں کو بھی سورہ کحف کی ابتدائی دس آیات ضرور بھی ضرور یاد کر آ دیں اسی کے ساتھ ساتھ میرے بیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیار دیوان سورہ بقلہ کی آخری آیات بشمار اس کی فضیلتیں ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت جبریلِ عمین علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک آباز آئی رسولِ گرامی وقال صلی اللہ علیہ وسلم جبریلِ عمین علیہ السلام نے آسمان کی طرف سے نگاہ اٹھائی ایک فرشتہ آتا دکھائی دیا حضرت جبریلِ عمین علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں کہ یہ آسمان کا دروازہ پہلی بار کھلا ہے اور یہ فرشتہ جو آ رہا ہے وہ پہلی بار تک حاضر ہو رہا ہے اور پھر وہ فرشتہ آنے کے بعد رسولِ گرامی وقال صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نور کی بشارت دیتا ہے اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ دو نور اللہ تعالی نے آپ کے لئے عطا فرمائے اس سے پہلے کسی کو بھی یہ دو نور نہیں عطا کیے گئے اور وہ دو نور کون سے ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ مقرہ کی آخری آیال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکشارت فرمایا جو شخص رات کو سوتے بار سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہے الحمدللہ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں میں بہت زیادہ ٹارگٹ دینے کی بجائے بھی ایک مختصر سا ٹارگٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ و لظیم اس کو آپ ضرور بھی ضرور ماہ رمضان کے اندر اس ٹارگٹ کو اچھیم کریں گے اور اسے اچھی طریقے سے یاد کر کے اپنی نماز اور فتن تجال سے بچنے کے ساتھ ساتھ بچنے کے اقتضام کے ساتھ ساتھ سور بخلہ کی آخری آیات یاد کر کے روزانہ رات کو پڑھنے کی عادت بنا کر انشاءاللہ اللہ کی حفظ و امان اور اس کے کرم کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو میں پھر ایک مرطبہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ماہر گزار میں ان چیزوں کو ضرور بھی ضرور سیکھ رہیں تاکہ انشاءاللہ زندگی برز کا فائدہ آپ کو نصیب ہو سکے اللہ تعالیٰ آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو تو فیر مجھے آپ اس سب کو رب قدید جلل جلالم اور اس کے پیاد حبیق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے